اللہ تعالیٰ فی قلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیب وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ بَرَائِ وَقَانَتِ يَمْرَاتِ آَكَرًا فَحَبْلِ مِلَّدُونَ تَوَلِيًّا يَا رِسُونِ وَيَا رِسُونَ آلِيَا قُولِ صدق اللہ علیہ وعظیب صلوات پر محمد ورد دعا ہے لماد اولا شریف ذکر خیر کے صدقے نال صدقنا نال فرمائے اور تمام خواتی و حضرات دیاں دلی دعاواں آپ نے درباش قبول کازمی صاحب تا سارا تمام خالق کائنات بھاک کے سبیدہ آپ نے درباش قبول میرے مطرم سامن قرآن حکیم خالق کائنات نے مختلف انبیاء دعا سبی کہتے ہیں مختلف انبیاء دعا امتان دعا سبی دیتے ہیں اس قرآن حکیم اچھکا اللہ قدی ادھا نبی گران مخاطبیں قدی نبی دی امت نار مخاطبیں قدی اللہ باق نبی نار مخاطبیں قدی نبی دی زوجہ نار مخاطبیں قدی اللہ نبی دی آر نار مخاطبیں قدی نبی دی اصحاب نار مخاطبیں باہرہار قرآن حکیم اچھک نبیاں دیاں دعا موجود ہیں قرآن حکیم اچھک نبیاں دیاں امتان دے قصے موجود ہیں قرآن حکیم اچھک انبیاء دی انتحانات موجود ہیں قرآن حکیم نے جتوں بھی پڑھاں گے ساڑھے واسطہ ہدایت ہے قرآن حکیم نے جتوں بھی پڑھاں گے ساڑھے واسطہ ہدایت ہے اس قرآن حکیم نے بندیاں نے ختمہ اچھ پڑھے آئے بندیاں نے مجلسانچ پڑھے آئے بندیاں نے نماز ترابی اچھ پڑھے آئے قرآن حکیم نے بندیاں نے چاریت پڑھے آئے تسمیت پڑھے آئے کولتے پڑھے آئے ویسے قرآن حکیم کلنا تے دس میں آباستہ نہیں آیا ہدایت واسطہ جتا ہی قرآن نو پڑھو گے باہرہار برکت ہوئے گی کسی ختم اچھ پڑھو برکت ہوئے گی تراویش پڑھو برکت ہوئے گی مجلس اچھ پڑھو برکت ہوئے گی لیکن اترے آئے ہدایت واسطہ میں جناب سے سامنے قرآن حکیم اچھوں ایک نبی دی دعا پڑی دعا اس دعا وچ کی ہدایتیں اوہ اس ہدایت کو چھوڑے نہیں یہ جڑی میں بورے والے آج یہ دعا توڑے سامنے سکھا رہے ہیں یہ پیغمبر آزم نے صحابہ سامنے سب تو پہلے سنائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائی دعا سامنے پیغمبر نے ایک گھر سنائی ایک نبی دی دعا ہے تو سی انتاز اللہ دعا سی روز کرنا ہے ایک اور دعا ہو جندی ہے عنا یہ ایک بھی طو rootingوانا ہے شکری ایک بھکا بھکا یہ چی تو پہلے ہوتا ہے جب ہوتا ہے تو میں کیا ہے گیا 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 موسیقی 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 اللہ نے پیغمبر کے قلبِ اتھر تھے اتھاریا اس قلبِ اتھر جو زبانِ مقدس چھو نکڑی پھر نبی دی زبان چھو نکڑ کے یہ دعا اس لئے قرآن اچھ موجود ہے میرے محترم سامین اللہ نے اس دعا نو پہلے محفوظ کی تھا جبریب نے مطاریہ نوحے محفوظ لکھی نوحے محفوظ تو قلبِ رسولتیں اتھاری قلبِ رسولتوں زبانِ رسولتوں نکڑی زبانِ رسولتوں ایسے لئے قرآن اچھ موجود ہے جنہوں تک قرآن رہے گا اردوار رہے گا میں کچھ عرض کرا جی میں اہمیت اثر ہوں اہمیت پتا لگے تو توجہ نہیں اہمیت کسے گلدی تا پتا ہوگے اہم ہوگے بندے پتا ہوگے نا ٹائم کتنا اہم ہے بندے ایک لمحہ زائے نہ کریں اور تو بھی بڑا اہم ہے میرے محترم سامین اس دعا حضرتِ زکریہ نے کی تھی حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے کس اداو سے دعا کی تھی دعا بھی اپنے بیٹے واسطے کی وہ اولاد صاحب اپنے بیٹے واسطے اللہ کے دعا کی تھی ہوں ہی بندے دعا ہوں اپنے بیٹے واسطے کرتے لیں اولاد اللہ کو مگتے اس دعا تو پہلے اللہ لوح محفوظ تے محفوظ کی تا پھر خالق نے قلبِ رسول تے جبریل دلی نازل کی تا پھر زبانِ رسول جو نکلی زبانِ رسول جو نکلی تے صحابہ نے سنی وہ پھر اللہ نے قرآن جگہ دیتی ہے قیامت تک قرآن موجود ہے کہ قیامت تک اللہ چاند ہے کہ محمد تی امت ایک بڑے قیامت تک اللہ چاند ہو کہ پیغمبر دی امت دعا پڑے میرے محترم سامین اس دعا بچے اگر ہدایت میں تو پھر نری دعا سی تے پیغمبر نے کر دیتی اچھا اگلی گالے بھی کہ اللہ نے قبول ہی کر لے دعا نبی نے کر دیتی یا کہا نے قبول کر لے قبول یہ کی ہوئے پھر قرآن چی درجے آخر یار دعا جنی قرآن چی درجے ساڑھے واسطے ہدایت ہے انہوں قبرتے پڑھا گے تو پھر ہدایت ثانویں ملنے انہوں ختمتے پڑھا گے ہدایت پھر ثانویں ملنے وہ میں اس دعا نو دوبارہ پڑھ دینا پیغمبر آزم نے پڑھی وہ دوں بھی بڑا اثر رہا آج بھی انشاءاللہ ساڑھے در بھی اثر ہونا چاہیے میں اس دعا نو پڑھ رہا ہوں اینہمائکہ تو بچ بچا کے چلو ٹھیک چلو لوچ نبی علی وہ دعا پڑھ رہا حضرت زکریہ نے اللہ کے دعا کی تھی حضرت زکریہ بہت ضعیف سن ضعیفہ بیوی سے جنہوں ضعیفہ بی پی تے ضعیف بندہ بڑھا بندہ تے بڑھی بی پی وال سحید ہو چکے ہوں تے اڑ کے ٹردے ہوں جنہوں اولاد ویستے دعا کر دیں تے لوگاں کوئن لوگ کے کر دیں اہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ربہو نداعن خفیا جب اس نے اپنے رب کو نداع دی اور نداعی خفیہ ہو کے اس نے اپنے رب کو آواز دی اپنے رب کو نداع دی اور نداعی خفیہ ہو کے اللہ کو پکارا اندر وڑھ کے لوکہ پرندگ کے خفیہ توڑھ کے اللہ لڑ گل کرتی حضرت زکریہ نے تو اسی اندازہ لاؤں ہم تمہاں خفیہ گل نہیں نہ پکرتا اندر وڑ کے گرہ تو خفیہ ہے احسن محران ہو گیا اس قرآن توجہ نہ کیتی تو ان میں مخصوص ہو گئی انہیں اندر وڑھ کے دعا کی تھی اللہ استعار کر دی اللہ نبیل نے خفیہ ہو گیا دعا کی تھی انہیں خفیہ انہیں خفیہ اللہ نڈھڑ گی تھی انہیں لگ میں اللہ نڈھڑ گی تھی اللہ ایڈا اشتیار کر دیتا ہے جنہوں نہ اندھیری دا خطر ہے جنہوں نہ بارش دا خطر ہے جنہوں نہ بچیاں دا خطر ہے ورنہ تو انہوں پتہ ہے کچھ اشتیار لا آنے ہوندے ہیں کچھ لا آنے ہوندے ہیں اور کیا کہ بندہ لاہی جاند ہے تو مدرموں اور لاہی ہوندے ہیں تو آپ نے لاہی ہونے ہیں اے اشتیار اللہ نے کھڑے ہے انہوں خطرہ ہی کوئی نہیں اللہ فکرہ اِنَّا نَحْنُو ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نازل کیتا ہے کہ کا حفاظت بھی کرے گا میرے مدرم صاحبہ ہی نے اتنی کو جو کر لئی ہے کہ میں بلکل بھی لیتا ہم تیر نہیں کرتا زاکرین میں کوئی محسسین سارے تشریف شرمان ہیں اور تو انہوں پتہ ہے زاکران دیاں معجزہ تھی بڑھیاں بڑھیاں ایتما آئیاں دیں زاکران دیاں مطلب بیان لعرہ مختلف ڈیزائن دے بندے مختلف ڈیزائن دے بندے چونکہ تعلقات میں آئیں بندے وہ تعلقات میں سارے کٹھے ہوں دے میرا مطلب بھی اسی کہ مختلف انداز دے بندے آئیتوں میں نارے کو سننے بڑے عجیب ہو گئی وہ فرزارہ کو تیکنیکل چاہیے تو گویا ہر قسم دے بندے بیٹھے رہے میں فتہ زائر نہیں کرنا چونکہ ہر بندے جلدی بھی اور پھر حدیر میرے بندے میں اپنا موقف جلدی جلدی پہنچا دیں بہت جلدی ایڈی جلدی مکلی کتی نہیں میں کر دینا خار کے کائنات نے فرمان دیا نادا رب بہو ندا ان خفیہ اس نے خفیہ ہو کے اپنے رب کو ندا دی کی اللہ فرمان دیا کالا رب بھی اے میرے رب میری ہٹیاں کمزور ہو گئی ہیں ویسے اللہ نے دسندی لوڑ نہیں کہ میری ہٹیاں کمزور رہے ہیں اللہ فرمان دیا لیکن دعا بھی نہیں شامل کر سکتے میری ہٹیاں کمزور ہو گئی ہیں ویسے اللہ راست شہبان اور سر میرا سفید ہو گیا ہے سر نے بڑھاپے کا شولہ مار دیا ہے جو میں شولہ مار کے آگ بار ہوں گئی ہیں اینے میرے سر جو چٹے والبار آگئے ہیں ہٹیاں مریا کمزور ہو گئی ہیں سر میرا سفید ہو گیا ہے اور اگلی یاچی فرمان دن مکانتی امراتی آکران بیوی میری اس قابل ہی نہیں تو اس کے ہاں اولاد ہو سکے بیوی میری بھانج ہے بیوی بھانج ہے میری ہٹیاں کمزور ہیں سر میرا سفید ہے یعنی جنہوں قبر جلتانی ہوں دے سر سفید ہے ہٹیاں کمزور ہیں تو بیوی بجہ پیدا کرن دے قابل نہیں اللہ فرمان دن کبر آگئے ہیں فرمان دن نہیں کیوں فرمان دن برلم اکم بھی دعائی کا رب بھی شکیہ جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بدنصیب ہے سر سفید ہے سر سفید ہے اگر یہ کمزوریاں مہتے ہیں اگر یہ کمزوریاں ہیں سر میرا سفید ہے ہٹیاں میری کمزور ہیں بیوی میری بھانج ہے لیکن چونکہ تُو میرا رب ہے اس لیے میں بدنصیب نہیں پہلی گلتے میں زندگی بار اہل ایمان اپنے آپ میں بدنصیب نہ کہنا جیڑا رب ہو دوں سی وہ رب ہونو بھی موجود ہے جیدہ رب ہو گئے نہ وہ انہوں بدنصیب نہیں کہنا چاہے پہلی گلتے میں پہنا میری بیٹھی ہیں پردادار چینکچی اٹھ جانے چینکچی اگر چوکت ہے پچھوں اٹھ جانے کوئیٹی اٹھ چی نہیں سٹانہ بھی جانے بس اگر چوکت دیے مگر لے جی اس گلتے پہ ڈکڑا یعنی آج کر کے آن جو ہو جاتے ہیں وہ جیڑی کو بی بی چینکچی تمہیں تھل بھی چینکچی ڈک بین دیئے وہ بھی کپڑے چاڑ کے آن دیئے ساڑھے تے نصیب ہی سڑ گئے میرے بانی فرماؤ ان یہ ان یہ چیزیں تو نصیبہ نصاڑ نہیں میں نا جیدہ اللہ رب ہوئے ان زندگی چیز تُسا آجتوں بعد نہیں اٹھنا کہ میرے نصیب سڑ گئے اولاد نہیں تامینی اکڑا بیٹا نہیں تامینی اکڑا پیسے تھوڑے نے تامینی اکڑا گڑی نہیں مکان نہیں اپنے آپ نے بدنصیب نہیں اکڑا میں نا جیدہ ازادتی طورتے دکھ ہے جیدہ وہ بندہ آئے میرا خیال کوئی کہا نہیں یہ جی رہنا کسی تو جیدہ کسی نے کسی آنا دے جی میرے بانی میرے بانی رہا میں بیان نہ ہوں اس بندے نا جیدہ اپنے آپ نے اس شیعہ تے بڑی تکلیف ہوئے گی جیدے کڑا اللہ جیسا رب ہوئے تھے محمد جیسا نبی ہوئے تھے علی جیسا امام ہوئے تھے زندگی چاپنے آپ نے بدنصیب نہیں ہے زندگی چاپنے آپ نے بدنصیب نہیں ہے ساڑھے تو چنگا نصیب یہاں کیا ہے تاڑھے باتے بندے بھنگر ہی دیں فرمادر میں بدنصیب نہیں تو میرا رب ہے اللہ نے فرمایا فرداردہ تا تمہیں پہا ترلے کیوں پہ کرنا مجھے خوف ہے مجھے در ہے موت دا فرمایا نہیں بیماری دا نہیں بڑا پیدا نہیں دو لفظہ رہے ہیں دو لفظہ کیا جیدی مجل سے میرے کوئل اتنے اچھے کسیدہ کان اتنے اچھے الہمدلہ کمال کمال دے میرے عزیز بیٹھے ہیں اسانتے تو انہوں پتا ہے پھر کوئی لفظی تو اٹھے سامنے پیش کرنے ہیں انہوں کسیدہ سمجھو انہوں منقبت سمجھو انہوں جو بھی فضائر سمجھو دو لفظیں ایک لفظ موالی ایک لفظ موالی ایک ولی ولی اور ہے موالی اور ہے موالی ماننے والا ہوتا ہے ولی وہ ہے جسے مانا جائے موالی اور ہے اور ولی یار شیعہ اندھ نے کنے کو موالی کٹھے ہوئے آج موالی دا ترجمہ میں سن لو انشاءاللہ ساتھ ترجمہ میں موالی کر رہا ہوں تو اٹھے سامنے اہمیں جلدی جلدی ساتھ ساتھ کنٹین ہی لکھے ہیں ساتھ منٹ بھی نہیں لکھے ہیں ساتھ ترجمہ رہے ہیں فرمان دینے انہیں خفت الموالیہ مجھے موت سے خطرہ نہیں مجھے ڈر ہے اپنے موالیوں سے موالیوں سے کن موالیوں سے میں ورائی جو میرے پیچھے ہیں میرے مرنے کے بعد ہیں جو میرے مرنے کے انتظار میں ہیں مجھے ان موالیوں کا خطرہ ہے مجھے موالیوں کا ڈر ہے موالیاں تو ایسے ڈر ہونا نہیں چاہیے موالیاں تو کدھا ڈر ہیں موالی در پہلا ترجمہ قرآن حقیم اچھی رہا انہ کیتا ہے انہی خفت الموالیہ میں ورائی میں ڈرتا ہوں اپنے وارسوں سے میں ڈرتا ہوں اپنے ایسے وارسہ تو خطرہ ہونا نہیں چاہیے بہت شکریہ وارسوں سے خطرہ ہونا نہیں چاہیے پہلا ترجمہ وارس دوسرا ترجمہ ایہ آیت مجیدہ ایہ سورہ احضاب ہے اوہ دے ترجمہ سورہ احضاب دی آیت نمبر پانچ اوہ دے موالی در ترجمہ چیلے کی ترجمہ ہے چیلے چیلے دوسرا ترجمہ ایک ترجمہ پہلا وارس دوسرا ترجمہ تیسرا ترجمہ ایک مفسر میں کیتا ہے یار کی ترجمہ کیتا جی اگرہ ترجمہ جی دوست اگرہ ترجمہ جی نوکر چاکر اگرہ ترجمہ جی مددگار اگرہ ترجمہ جی ہم نوا ہم نوا جان دے ہو نصرت فتی علی خان اور ان کے نصرت فتی علی خان ایک کی انہوں نے آج کے انہوں نے ہم نوا اگر شیعہ نے نہیں سمجھائی پھر ایک 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 زاکر ہ PM انہوں نے چار پانچ پچھے بندے ہندے ہیں انہوں نے ہم نوا انہوں نے کیا دینے ہم نوا ویسے بہت عجیب ہے وہ ذاکر جنوں سوزیاں تو خطرہ ہوئے بہت سوریہ دی بہت 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 بھانی میرا کوئی ذاکرین میں بیٹھا رہے تھا الحمدلہ سوزی بھی بیٹھے سوزی بیٹھے بیٹھے ہم نواہ دی آواز بچ آواز ملانی یعنی آواز بچ آواز ملانی انہوں نے ہم نوا اس کی نوا میں ہم ہو جانا ہم بطن ہم کلاس ہم نوا ست ترجمہ تو اٹھے ذہن چاہ گیا ہے ہونو پھر مجلس پڑھئیے آجو 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 اور بھی کوئی عدلہ ہے ہوں اے زاکر دے ہم نوا ہے نہیں سارے ہیں دے ہم نوا ہے جسیس میرے ہم نوا ہوں سارے ست ترجمہ ہو گیا جناب پہلا ترجمہ وارس اللہ ہی وارس پہلا ترجمہ وارس دوسرا ترجمہ چیلے تیسرا ترجمہ یار پھر ترجمہ دوست پھر ترجمہ مددگار پھر ترجمہ نوکر چاکر پھر ترجمہ ہم نوا اس سارے ترجمے موالی دیں موالی بڑی عجیب گیل ہو گئی کہ ایک میں ذات کے دسے ہیں جنہوں اپنے سوزیاں تو خطرہ ہو گئے تے مثلا کواہ لے تو انہوں نال دیں تو خطرہ ہو گئے ہے تو بڑی عجیب گئے جیڑا ترجمہ میں ست تھان ست تھان تیرے سامنے کھول دیں لگا تو انہوں پتہ ہے دکان دار کھول لی ہوں دا تھان تو بی بی آن دیا جا دیا نہیں نہیں کوئی نہیں لو رین دے رین دے وہ آن دا بیکھال دا دیڑا ملے بیکھال دا پھر ترجمہ پھر ترجمہ چودہ تھان کھول دیں دا پھر ایک میں میں تیرے سامنے ساتھ ترجمہ رکھے لیں جیڑا پسند آیا ہو رہا تھے لیں جیڑے میں نوں واپس کھانا میں نام لائے جانا جی مجھے سوکی ساتھ ترجمہ لوگ جناب قرآن اتھجلی لینا اپنی ایمان داری نگل کرنا اپنی کبرے پیانے ساتھ ترجمہ میں مختلف مفصلہ دیں اچھا میں گال دست دیں بوریا لیں میں ترجمہ کرن جو گا لیں میں قرآن دے ترجمہ کرن جو گا نہیں میں ہوئے ہوای ہی پہ کرنا کئی زاکر آپ کسی کا نہیں لکھ دیں یار کسی کا لکھیا پڑ دیں اسی منہ وہ زاکر سمجھو جنہا آپ شاعر ہیں میرے کوئی دووے اور الحمدلہ طرح شاعر تھا پیٹھے ہیں میں آپ شاعر ہیں میں ترجمہ کرن جو گا نہیں جنہے ساتھ مفصلہ ترجمہ کیتے ہیں وہ میں توڑے سامنے رکھ دیتے ہیں میں یہ شروع ہو جانا لیے اللہ فرماندہ ان خفت الموالیہ میں برائی حضرت زکریہ کہہ رہے تھے مجھے خطرہ ہے اپنے موالیوں نہ اذا مطلب ہے جنہاں ترجمہ وارث ہے تنبیوں نے اپنے وارثہ تو خطر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جنہاں ترجمہ وارث کرو گے تنبیوں نے اپنے وارثہ تو خطر ہے جنہاں ترجمہ چیلے کرو گے تنبیوں نے اپنے وارثہ جنہاں تو خطر ہے جنہاں ترجمہ وارثہ جنہاں ترجمہ وارثہ یار کرو گے حضرت زکریہ کو اپنے وارثہ یارہ تو خطر ہے جنہاں ترجمہ دوست کرو گے ہر پیغمبر ہوں اپنے وارثہ سپریہ سپریہ دوستہ تو خطر ہے تنہاں نوکر چاکر کرو گے تنہاں نوکر چاکرہ تو خطر ہے تنہاں مددگار کرو گے تے مدلگارہ تو خطر ہے تے یہ ہم نوار کرو گے تے ہم نواراں تو خطر ہے اللہ فرمایا سکریہ سو واترسا تے سیرے تگان ایک کوئی گال دس ہے تیرا خطرہ مقضہ کے میں سبحان اللہ عبادر جدے کوئی ہوگی تیمہ خطر ہے ایک وار ہموں جو گا میں علا کوئی شہیم تگیرہ ہوں تیرا خطرہ مقضہ کے میں مقضی خریدتے بھی مجلے فرمادن فہابنی ملہ دن کا ولیان میرے سارے خطرے مقضی دنے تو اپنی طرف سے مجھے ولی عطا کر مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی مجھے اپنی طرف سے کوئی مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر آج بلائے در ترجمہ کر رہے ہیں پورے والے مختصر کر رہے ہیں مروضی سواد مروضی جوان مروضی سواد تفصیلی جواب نہیں تھا مروضی سواد ہے ولایت کسے کہتے ہیں جو نبوت کو تحفہ دے اسے ولایت جو نبوت کو خطرات سے بچھا دے اسے ولایت کرتے ہیں جو نبوت کے خطروں کو ڈالتے ہیں جو نبوت کے خطرات کو اپنے گلے میں ڈالتے ہیں جو نبوت کے خطرات کو اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اسے ولایت کہتے ہیں فرماکن فہا ولی من لدن کا ولی یا لی مجھے اپنی طرف سے ایک ولی آتا ہے پورے قرآن ایچے ترجمہ کی تک ہے ولی دا یار دوست ولی دا ترجمہ دوست ہے اللہ تمہارا دوست ہے رسول تمہارا دوست ہے جو اللہ کے دوست ہیں اللہ مومنوں کا دوست ہے دوست یار علی دل مذہب اہل بید اچھ پوئے دوست یار علی دل مذہب اہل بید اچھ پوئے سانو بندے کافرات پہنے پہنے مشرقات پہنے قرآن تے میرا آتے ہیں جو دی اداع تو واجب ہوگئے ادھر پہنے یاری نہیں ہوگئے ادھر پہنے یار روزاں در چاپ نیرے ناہ چلیئے وہ اندھا چھاٹ پر آنے وہ اندھا ٹھیکے اے یار تے روزاں آچا پی بی اندھا چھاٹ پر آنے ادھر چلیئے اندھا چھاٹ پر آنے وہ اندھا ٹھیکے یاری کی کوئی فرق نہیں پہندہ اے یار روزاں در چھاٹ پر آنے تو پھر بھی یاری رہ جاندی ہے یہ اللہ حمدیم نسینا آمن اللہ تیرا دوست ہے اللہ تیرا یار ہے وہ دنواندہ نماز پڑ وہ نماز چھاٹ پر آنے اللہ حمد کی اداعت واجب ہوئے ہوتے نر جاری اے نہیں ہو سکتی اللہ فرماتا ہے جس لئے اللہ کی اداعت کرنی ہے وہ میرے رسول کی اداعت کرے ادھر مطلب جب محمد کی اداعت کروگے تو اللہ کی اداعت ہوگی ادھر مطلب قرآن نے تیہ کر دیا نہ اللہ کا تویار ہے نہ کہ نبی کا تویار سب لوگ اللہ کی مظلوق ہیں نبی کے امتی ہیں لوگ اللہ کی مظلوق ہیں اور نبی کے امتی ہیں امتی ہیں یاری میں مہرمانی کرتا ہے اچھا تسی گتفے لینے کے سور میں پا رہے ہیں اے جناب سورہ مریم پانچی نمبر آئی تھی اتھے ونیدہ ترجمہ کلی آئت پورے قرآن میں پھول کے بے کہہ دیتا ہے میں ایک کے دس صفحے تو واقف جائے ایک کے دس صفحے معاف کرنا میں ایک کے صفحے تو واقف ہاں کوئی صفحہ قرآن تھا ہے جتھے میں نشانی نہ لائی ہو کوئی صفحہ ایک وہاں ایسا پورے قرآن تو جتھے میں نشانی نہ لائی ہو میں پورے قرآن دیل سرچ کر کے کہہ رہے ہاں کہ کلی آیت سورہ مریم دی آیت نمبر پانچ ہے جتھے بندیاں ولی دا ترجمہ کیتا ہی نہیں ولی تھلے ولی لکھ دیتا ہے بہت شکریہ ایسا تھا بہتا ہے پورے قرآن سے اللہ نے ولی آیت ترجمہ دوست کیتا ہے نبی نے ترجمہ آیت ترجمہ دوست کیتا ہے حضرت علی نے ولی آیت ترجمہ دوست کیتا ہے ایک کلی آیت جتھے ترجمہ کیتا ہی نہیں ولی تھلے ولی لکھ شڑی ہے یعنی مصرؐ فہا بلی ملہ دنکا ولی ہے اللہ مجھے ولی اطاق ہے ایتا مدلت ترجمہ کیتے ہی لیں اتھاری لہنہ مجھے دوست ادا دا ہے اکر� shoe کنو 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 وڑی دوری دوری م一起 دوست کی تا ہے کہ اے جڑی آئے دے دھرر یار دوست کر دنے آو باو جی آو بسمی نارے تکبیر نارے تکبیر آو جی آو بسمی نارے ویلائے نارے حدری نارے حدری نارے حدری کسی نگداد کبھی اور بچیات کسی نگداد کبھی سارے ان لئی آو نا کہنے روک دیو تھے کسی تناؤ کار دک بھی کسی مند کر دک لہاں پانی صدقی پہ آیاں گئی تھے وہ جو ہے آئی تھے بابا جی جن نے ہونے سہوڑے ہی پہنے اور جن نے ہونے سہوڑے ہی پہنے چھتی با چھتی میں ہوتا پڑھتا سب ہے حاصل کو پہلی بری حاصل کو گیاں تو مگر اگر زاکر بیٹھا سے پتہ نہیں کون سے وہ میرا شاکر تو دکل بیٹھا سی دے وہ مگرون پی پہنے بندے سننے میں ہم سہوڑے پہنے وہ کہا کہ آ چھتے لیو آ چھتے لیو آ چھتے لیو آ مگرون نہ ہو آ چھتے لیو آ چھتے لیو آ خدا آ دا نا ہی چھتے بھی دے کیا گو آن دا ہے اے تلیارہ بڑی فیل مجھے ناکنو کہا کہ تلیارہ بڑی فیل مجھے آو میرا شاکر تو بیٹھا ہے وہ ساکے آپ کنو آکھے وہ ساکے میں ہمیں یہاں کیا میں گرون تو لیو آ رہے گا انہیں سوڑ لے آو بیٹھا وہ ساکے میں ساکے مخاربت کرتا سی پہ آ چھتے بھی شاکر اندروں نے ساوڑا سی پہ جان چھتے جب ہوں بندہ ساوڑا پیا ہوئے نا تو چھنگے پھلے بندے لوگ فیل مارکنہ بھی نا تاں کیا ٹکوئے تو جنگے پھلے بندے لوگ فیل مارکنہ بھی ناکنہ لوگ فیل مارکنہ بھی ناکنہ اے وہ بندے جڑے آ جہاں تے اندرے علامہ صاحب آگئے ہیں فقرے قوم فقرے ملت جعفریہ علامہ صاحب تکے نا آمد اندرے ات لیڑا ہے کہ کوئی ہے پورے قرآن چھے ولی کا ترکیمہ دوست ہے تجرا سورہ مریم چھے جو زکریہ نے منگیا ولی تے ولی تھا لے ولی لکشن ہے ولی تھا لے ولی لکشن ہے ولی تھا لے آج مری گزارش ہے مہربانی کرو جویں ولی تھلے ولی لکشن ہے جنا ولی تھلے ولی تے گزارہ ہوئی گیا ہے نا او جڑی آیتنا وَإِنَّا مِنْ شِيَةِ حِيلَ عِبْرَحِيمِ اُسے شِيَةِ حِيلَ شِيَةِ حِيلَ عِبْرَحِيمِ بولے تھا لے بھی ترکیمہ نہ کرو کہ ولی دا بڑا ولی ہو سکتا ہے تے شیعہ دا بڑا شیعہ ہو سکتا ہے خدا بھی قسم پورے قرآن اچھ بن دیا ولی دا ترکیمہ دوست دیتا ہے تے جتے آنے فہا بنی باللہ تن کا بنیان مجھے اپنی طرف کو کوئی ولی عطا کر اے تھے ولی دا تھے میں ولی لکشن ہے بڑا میں نو نتھو ہے بڑا میں نو مزا ہے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی ترکیمہ کرنا رہا جانتے سن جے میں اتنے لکھیا نا کہ فرما دے سن پہ بی بی میری بھانجے وال میرے سفید نے ہڈیاں میری اپنے زور نے میں نو کوئی یار آتا کر تے ضرور کسے بچے نے ماسٹر دے سامنے اٹھنے تے کسے بندے نے مسجد دے چمول بھی دے سامنے پچھنا ضرور ہے یہ یاری پہ مانگتا سی کہ بی بی دے بڑا پیدی شکاید کیوں کرتا ہے اپنے چکے ہیں وڑا دی شکاید کیوں کرتا ہے اس کا مطلب ہے ولی مانگ رہا تھا آباد رو جی شادر علیہ ولی مانگ رہا تھا مجھے اپنے طرف سے کوئی ولی عطا کر مجھے سامنے پوری دار نہیں تُسے بھی کر نہیں کر مجھے ولی عطا کر ولی مانگ رہا تھا ولی مانگ رہا تھا ولی مانگ رہا تھا مانگ دے پہ بیٹا نے آندھے ولی نبی مانگ دا بیٹا ہے تے آندھا ولی آج بیٹے بیٹھے ہو نا تم ہی بیٹا ہے بچے آپ دویں بیٹا تسی بھی بیٹے ہو تسی بھی بیٹے ہو تسی بھی اچوان جی بیٹھے ہو میرے بانی فرمائے جی بیٹا ہونا کمال نہیں ولی ہونا کمال نہیں تم اگر کسی باپ کے بیٹے ہو تو ولی بڑھ کے بکھاؤ ولی کہتے ہیں ذمہ دار کو ولی کہتے ہیں باہر اختیار کو ولی کہتے ہیں وارش کو وارش کو اگر تمہوں اللہ بیٹا بنا دیتا ہے تو بیٹا ولی بڑھ کے بکھاؤ باہر اختیار بنا کاروچی ذمہ دار بڑھاؤ کاروچی ذمہ دار بڑھاؤ آج بندے بیٹھے ہونا بندے جنہاں یہ شادیاں ہوئیں ہیں سارے تُسی ولیوں اپنے کارش ہیں میرا خیال ہے کوئی بھی ولی کیونکہ ولی باچ تیار ہوا دے ولیوں ہوں گا جنہاں باچ تیار ہوئے آج جنہیں تُسی شادی شدہ ہو تو ہی سارے اپنے کارش مختار ہو باچ تیار ہو کوئی نہیں تو ہم نے گلت اسا جنہاں جنہاں پیوی باچ تیار ہوا دے پیلا سمدار بنو پھر باچ تیار بنا باواجی کئی بندے باچ تیار بندے نے دھر تو سمدار نہیں بن دے تو ہم نے گلت اساں جنہی پیوی استانی لگی ہے کہ آپ سارا دین بردے پھٹے دے بھائکے سیڑ بھیندہ کوئی نہیں بھلی کہ نہ ہو سممدھار ہے نہ ہو باستیار سممدھار بھلی ہوتا ہے کہ باستیار بھلی ہوتا ہے شاہ چیڑیاں بچیاں نو بنایے سمجھنی نو بنایے کہ سوڑے پجلیتا بیلا ہوئے کہ امین دیں امین اور دہی نا امین ہوں اپنی بھالدہ اندھیں امین جی بیلا ہے جو پجلیتا ستر زان وہ تو گئے اتھے نو اور س Hernandini سید میں چوسą ان پتہ نے کہیں مجھوم کرنا ہے وہ شيئے سے مجھوم کرنا ہے یہ چکتے میں آپ شفتے ہیں میرا دے چکتے مجھوم کریں آپ کو بتوکتا پھولتے ہیں آپ کو بتوکتا پھولتے ہیں آپ کو ت consumo بالضباب آپ کو ترد بہتا ہے آپ کو ترد گوشتا پناہ ستے مجھوم کریں دو دل 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 د وہ کہہ لگا ازور نے فرمایا سی تو اٹھا ہاتھ پہلہ مان ہے پھر مان ہے پھر مان ہے پھر چوتھے تھا نبی آکھے پہ ہونا تو میں کہا چوتھا نمبر ہی ساتھا نہ سڑھو مثلا میں کہا ٹریکٹر تا لکھو سب میری ماں کی دعا ہے ویگن تا لکھو میری ماں کی دعا ہے بس تا لکھو میری ماں کی دعا ہے کھوتی جڑی ہی تک چھے جڑی پھٹی ہی ہی نا پھٹی وہ دیتے کہ شروع یہ میرے باپ بھی ہی مان ہے کیوں کہ اٹھا نمبر بھی نہیں بتاندے اور بے عوضہ کی اٹھا نمبر لاہو قرآن داندھا توہر میں ایک گلد ساں ماما پہڑا پیٹھیا لے تھڑییا چھاما لے چل اے اٹھا نمبر چل اے ای اے اٹھا نمبر جیس آر مو چھوٹا ہے اے 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 چل حدیث نے مطابق کیا حدیث نے مطابق پہلا ہاتھ لی بچیا تیرے تیری ماں رہا پھیر پھر مارکا پھر فر مارکا اے کیوں تھا کے ہ یہ تک شیدہ لکھانو میں عائل ہوں گی ہاں آنگا دکلہ 박ہ دکلہ دکلہ مجھ Abe خواہ خواہ دکلہ آگئے اے تریہ آتھے کہیں ماںour associates کوئے یہ خودتا سمجھو خودتا is اب ب droite ہو بڑھتا سمجھو یہ صول خودتا impossible اے چھئائیں مائیں چھائیں مائیں چھائیں ہیں مامی پران تمر آتی اجرا چوتھا نمبر لائیں ایک قبول نہ کریں نہ ماں بن دیئے دیئے موسیقی موسیقی اللہ فرمائے کی کر نہیں ولی فرمائے یاری سنیں و یاری سنیں آل یقوغہ میرا بھی وارث بنیں آل یقوغہ بھی وارث ولی دے جو میرا وارث بنیں ولی دے جو میرا یہ مطلب قرآن کے مطابق ولی ہی وارث ہوتا ہے ولی دے جو میرا وارث بنیں ولید ہے جو میرا وارش بنے ولید ہے جو میرا وارش بنے وارشنا ترجمہ پڑھنے واستے در سے کہنا پہ بارش دارت نے، جمعہ اللہ بڑھے، در سے جو Golden تو ہم نے در سے جوariat ایکتا گا ولیہ تاہュہہا ترجمہ اللہ بڑھے گا عرب یاnowنی عرب دیانے بندے ہیں ولیہ ترجمہ بستے کیسے کہ جان دے روڑ نہیں کیا تو سکھنے روڑ نہیں پورا عرب جانتا تھا کہ ولیی بارش ہوتا ہے ولیی بارش ہوتا ہے ولیی بارش ہوتا ہے ہم نے پتہ لگ dev minor بنایا تکرین کعبار ہوگا کیونکہ عرب کے بندے جانتے ہیں کہ ولی ہی وارث ہوتا ہے جو نبی کا بیٹا فوت ہونے پر دین کو بے وارث سمجھ رہے تھے میدانِ قدیر میں اعلانِ بنایت ہوا ان کو سمجھ آگئی دین بے وارث نہیں دین وہ ولی بھی مل گیا ہے وارث بھی مل گیا ہے یہاں مطلب ہے قرآن دے مطابق نبیہ دے وارث ہوتے ہیں نبیہ دے وارث یار نبی نے منگیا نے اللہ نے کیا کہ خوش حبری لیتا جا ایک تیرا وارث ہوتا ہے جس کا ہم نے نام یحییٰ رب دیا ہے یہاں مطلب ہے نبیہ نے وارث مل گیا ادا نے وارث دیتا تھوڑے بول دے ہو نبیہ نے منگیا اللہ نے دیتا یہاں مطلب ہے نبیہ نے وارث ہوتے ہیں نبیہ نے وارث ہوتے ہیں بولو چکاہ کے بولو ہندر ہونتے ہیں کسے کتاب جو ملے کہ نبیہ دا کوئی وارث نہیں ان منی نام کیونکہ ایدو بڑی کتاب ہی کوئی بھائی کیا بات ہے بھائی میں پینا لگیاں دے غارث کوئی زمیدار بیٹھے ہو میں مکان لگا جی زمیدار بیٹھے دو چار زمیدار زمیدار بیٹھے کوئی مہربانی ایک بندہ کنفیاں دیرےڑی لندہ ہوئے تین مردہ مکان ہوئے کنفیاں دیرےڑی لندہ ہوئے زمین کتھوں نہیں تین مردہ مکان ہیں او کسے زمیدار نہیں جا کے چودیس آب ٹریکٹر دیا ہنہ چاہی دیا کیوں 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 جاندہ ہے کی ایک چارہ تے یہاں ٹریکٹر جو کہا ہے وہاں کو گزنی نہیں نہیں تے یہ اس ٹریکٹر تے ہیں آنہا کیوں 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 کیا کیونکہ وہ جاندہ ہے رکھوئی آلم ادیر قرآن تے آنکھے اے اللہ حضرت سکریہ نو تھوڑا بہتا جاندہ سیدے لے باڑی کیا آباد اور ہمیں ملو جزائے خیال دے ہنگریاں کرکے کیوں ہی جی اللہ تے ہر چاہید جاندہ ہے اے اللہ حضرت سکریہ نو جاندہ سیدے لے ایمان نادہ سے غیر زینیدار جا کے ٹریکٹر بھی آنہا پوچھے تی وہاں کو ہسکے آنہا ہے وہ اللہ دیا بن دیا ہاں سارے بولو نا اشارہ مہت آنہاں پونکی کرنی ہے بس آئیتھے ہی رہنہ دے پونکی کرنی ہے جی میں ابھی آنہا بارس ہی کوئی نہیں ہوتا تے جوے سکریہ آکھیا میں نو بارس چاہید ہے اے اللہ نے کہنا چاہید ہے تو اڈا دے بارس ہی کوئی نہیں ہوتا تو اڈا دے گرسہ ہی کوئی نہیں ہوتا توں کی کرنا ہے میں شاہ جی تو اڈیے سمجھے سچے شیعہ سنویں کٹھے کر دیں راضی ہو کٹھے کر دیں دو موقع ہیں ایک شیعہ دا ایک شیعہ دا نبیہ دے گرسے پر کوئی اختلاف نہیں نبیوں کا گرسہ بھی ہوتا ہے اور وارث بھی ہوتے ہیں نہ کوئی سنویں اختلاف ہے نہ شیعہ نہیں جنہیں اختلاف ہے نہ قرآن پہ سم نے مقان لگا تو انشاءاللہ اس مقان کا نایاز لینے اے گلی چھوٹی ہیں انہوں نے تھوڑی جی انہوں شیعہ سمجھو تیکھو انہوں چیئے انہوں سنویں سمجھو کیونکہ انہوں زیادہ نہیں انہوں نے ایک سریعت ہے بڑے پرانے اے موکتب بھی پیش کرنا اے بھی پیش کرنا بلا شیعہ بولو تو اڑے موقف تو اڑے مذہ بچے نبیان دے ورسے بچے جائد آدم دی بھوڑے اون خجر زمین مثلا فدق بولو بے بولو ہے نا اہل سنتہ موقف ہے نہیں ساڑھا موقف ہے کہ سورہ حشر کے مطابق جیڑا فدق جتنا سی خیبر گیا جی ہوگی ہے نستے بڑے نبیوں وہ نبی دا خاص ملکیت سی جیڑی انہیں حضرت زہران حضور نے دیتے اور ادا ہی اگبی بی نمطالبہ کی اے شیعہ موقف ہے ادا مطلبے ساڑھے نزدی نبیان دی سمین ہوندی ہیں تے سمین فدق ہے تے فدق حضرت سیدہ نوحبہ کیتا ہے ٹھیک اچھا اے انہیں بہتے ہیں انہیں انہیں نہیں نبیان دی کوئی پیاری نہیں ہوندی جو کوئی چھپنے صدقہ ہوتا ہے چلو تسیدہ سوکی ہوتا ہے اے انہوں نے موقف ہے وہ بھی سنو دے اگر حوصلہ ہے حوصلہ تو بھی سنو نا اپنا تو سنو لیا تائید بھی کر دیتی شکریہ ہے انہوں نے سنو شبیر احمد عثمانی لکھنے والا عثمانی ہوگئے تے پڑھنے والا حسینی ہوگئے اگر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں لونے مٹھر لاندہ شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں حضرت تیزہ کری گیا وہ ڈر تھا کہ میرے بعد میرا رستہ بیڑھ نہ گئے لہٰذا انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا کہے باستے جو اپنے پاک باپ دادا کی گدی پہ بیٹھ سکے گدی پہ بیٹھ سکے اذا مطلب پھر تے ہو گیا رکھ قرآن تے ہاتھ میرے موتتا سے اگر نبی پیڑیا چھڑ کے نہیں جانے گدی تے چھڑ کے نہیں جانے نہیں بھائی میں شیعہ سنی کٹھے کر لگا میں قدی تفریق دا قائل نہیں ہوں تُسی میں جان دے ہو میں تلیہ اہل سمت کو بھی ملاد پڑھ کے ہونا کلیہ کو ایک میں شیعہ نہیں ہوں دو تھے ملاد پڑھوں کسی ارحان ہو گئے وہ فرماندن نبی بیٹا مانگ رہا تھا تاکہ میری گدی پہ بیٹھ کر میرے علم و حکمت کا وارث پر علم و حکمت ہو گیا جا مسئلہ علم و علم و تو اڈا موقف بھی ہے کہ نبی جائداد چھاڑ کے گئے چھاڑ کے گئے تو اڈا بھی یہی موقف ہے میرا بھی یہی موقف ہے اسی وجہ کے دلائل بھی رکھنے ہیں لیکن جنہوں کارنان کے پاس سنا ہو گئے تو بھی رکھ ساتھ بھی سوڑ گئی چلو چھاڑ کے یہ سادھا موقف ہے فتہ کڑا تیرا موقف کی کہ نبی کوئی جائداد نہیں چھاڑ گئے علم چھاڑ گئے یا حکمت چھاڑ گئے چلو موقع اے تھے موقع اسی فتہ کڑی فائد بند کرنے آتے تو کسا یہ نبی علم چھاڑ گئے تو علم دا وارث کون ہے اگر نبی علم چھاڑ گئے تو نبی علم دا وارث کون ہے اگر نبی حکمت چھاڑ گئے تو حکمت دا وارث کون ہے میں میرے مکھے تھے بھی کافر لکھ شکلے نہ مکھے تھے مکھے تھے بھی کافر لکھ جائے نہ ویج خوب گئے تاں بھی میں آریدہ پوڑا لیچھڑنا کیا ہوں ایک کوئی کائنات کے شخصیتیں میرے پیر دیں جنہوں نبی فرمائے آنا مدینہ دریل بیوانی آنا دار اور حکمہ کے بیوانی ان کا بہا جے مہینوں جے شہرہ تامی دروازہ آگی ہے جے حکمہ کے کھارہ تامی دروازہ آگی ہے لا جناب کٹھے ہو لگے یہ شیعہ سنے ایک واری خیر بے کھوڑی جے شیعہ بزر شیعہ جے نبی فتق چھٹ گئے تے فتق دی وارس بطول ہے بطول ہے تے بطول دا پھر وارس ہری مہینوں جے نبی فتق چھٹ گئے شیعہ تے فر فتق دی وارس بطول ہے تے فر بطول دا وارس پھر تے نبی علم چھٹ گئے تے علم دا وارس بھی آگی ہے حکمت چھٹ گئے لے تے حکمت دا وارس ہری ہے لاؤکر موج کرو شیعہ رکھو تامی علی وارس ہے سنے رکھو تامی علی وارس ہے مواقب شیعہ رکھو تامی علی وارس ہے مواقب سنی رکھو تامی علی وارس ہے میدانِ قدیر جو سکیندی دا تاجبا کے راہ نہیں نکلے سونے دا تاجبا کے راہ نہیں نکلے خدا دی میں قسمیں ولایت دا تاجبا کے نکلے نہیں ذمہ داری دا تاجبا کے نکلے نہیں ایک جملہ کر لگا شیعہ بچے ذہن چلے جو جس اہدے کے قائم ہونے کے بعد توحید مطمئن ہو جائے اسے ولایت گئے جس اہدے کے قائم ہونے کے بعد نبوت مطمئن ہو جائے اس کو ولایت گئے نبیتِ نبوت بھی ختم ہو گئی ولایت بھی ختم آیا اے رسالت بھی ختم ہو گئی ولایت چاہ رہے ہو گئی حضرت علی وارس امہ داری دا تاجبا کے نکلے نہیں اے جیو سمہ داری جڑی علید ہے کہ گدیر چوڑے گئے اے دشدہ حلال کیا ہے آرام کیا ہے جائز کیا ہے نجائز کیا ہے علی یہ کہہ کے یہ دادئے کے نکلیے ہیں توحید اور یثالت مطمئن ہو جائے اے دھے حلال نو حرام نہیں ہونے ہونے اے دھے حرام نو حلال نہیں ہونے ہونے اے دھے جائز نو نجائز نہیں ہونڈ ہیں اے دھے ناجائز نو جائز نہیں ہونڈ ہیں اے اپنی جگتے قائم ہی روے گا اور میرے عزیزوں نکلے اونے جگے بارستن اللہ نہ کرے پورا کسے مکان واقعے لگ جائے پتہ لگے خلا کے نمبر دا مکان ہے نصرہ فیرو مائے جڑا وارس ہے وارس نسے گا کہ نارد پوتھرونhrская وارس نسے گا تھے نارد نئاب جوڑ جائیں گے وارس نسے گا تھے نارد پادیدیر روڑ جائیں گے وارس نسے گا تھے نارد پانگیر روڑ جائیں گے وارس ہی جائے گا تجھے نکی تک اچھتے پتہ لگے گڑیان واقعی سارت ہو رہیں گے میرا خیال ہے ہوتے بدنوں سمجھ جانا چاہیے ہیں جڑے وارس نہیں سارے ہونے دے گتر بھی کر رہے ہیں جڑے دین دے وارس اور دنیاں لے کر رہے ہیں مالا تو دین آزادہ رہے ہیں مالا بہن جزائے خیر رہتا ہے میرے عزیزو جڑا وارسی اور دنیاں لے کر رہے ہیں میرے دین دی خاطر اپنی وراثر سمجھ کے مولا آلی دینیاں دنیاں ہیں جی بلیاں ہیں کائنات تھے ایک مسلوم میں دینیاں تھیں یعنی اجے پیس ہو رہی ہیں کتے دنیاں ہیں اچھا چلو میں بابی جوی روایت آن دنیاں روایت بڑھ دنیاں روایت لمبی جی لے کرناں اگرچہ چھے لمبی گزر گیاں اگر شاہ جیدہ تے لے کہ میں روایت بڑھ دنیاں کازمی صافتہ حکم ہویا میں ہوا روایت پڑھ دنیاں میرے حسیزوں میں ہوا دا سنا کی پیان دنیاں آن دنیاں اجریاں واپس آئیاں نہیں سارے پڑھ دنیاں اونزرہ دس اجریاں اجریاں آئیناں ایک کرو نگریاں کے پیان دنیاں اگرچہ یہ روایت بڑھ دنیاں اٹھائی حسیزوں نے دیکھنا اجریاں حکم ہویا دنیاں پڑھ دنیاں کوئی ناظر جائے کہ جو موڑ نے دو اون آواز کو حکم کیتے ہیں میرے عزیزوں ایک بندہ عبداللہ اپنے سالاز نہ لائیں اے مدینے ہوندہ سی سالتہ لائیں کی میں پورے والے گردوں نواز نے چکا چھے دکاندار ہوندر میں سالتہ کرتے ہیں مدینے ہون سالتہ کرتا سی جمعہ تو جمعہ پڑھتا سی کیوں میں تو بات دکانہ مدینے کی اکھوڑ دیاں یہ اندھا ہے ٹھائی رجل سی ٹھائی رجل سی ٹھائی رجل سی جمعہ در دن سی اندھا میں سودا نہیں دنیاں میں مدینے دی مسجد اچھ نماز پڑھ یہ مسجد نوی بندے باہر نکلے میں معمول دے مطابق بزار آیاں بزار سارا بند سی وہ بند بزار بیٹ کے دکانہ میں واپس آئیں ایک بندہ مسجد چوبار تنکتا سی کیوں ہوں مانوشیہ بھی آج مدینے دکانہ کیوں نہیں کھوڑی وہ سکے تو مدینے دا نہیں میں مصافات مدینے دا وہ سکے کہ وہ حناتہ بھی بتا کوئی نہیں وہ سکے میں چھوٹا دکانہ دا میں وہ حناتوں میں بے خبری ہے تم دستے کی حناتنے وہ سکے اندر آئے وہ اندر میں مسجد اندر قدم رکھانا اس میرے کان میں چاہتا ہے محمد دا خودر مدینے چھانا اس میں ہوتا ہے محمدٰ اگر وہ کھا بھی رہ لے مدینےomination یہ آئے عمل مدینہ چھٹ گیا کم سے کم دکانہ بند کی ہو رہی م حناتوں وہ کئے نے کہاں میرا خیال کبیلی کبیت بے خبر ہے آمدا میں اندر لائے گیا تم مسجد درمیان کھڑ تھی اس میں تاں میں کہاںیاں چاہت آئے ہوتی ہیں اور یہ تنیاں محل جا رہی ہے وہ باہر رہ گئے کدھی نہیں آئیے کہا مجھے گا یا تنیاں پہنے لگی لوگ سفر کرتے لیے یہ دکانہ بند کیوں نے وہ کہنا کہا ہوں تو سوال کیتا میں گصہ آئے گا میں دنوں پردیسی سمجھ کہ معاف کرنا اندر آ اندہ محرابر مسجد کھڑ کے منموسا جیا اٹھنیاں باہر پینا ہوں دی اندہ اندہ ایک شکہ ویرے پیوہ دا پتر آج سبح جی نماز کو سنان کی دے کوئی کروانا نہ کھو دے کوئی بازار چکاں کھو دے کوئی دکان نہ کھو دے صدق جواب ہے تو اندہ سنوڑے اٹھنیاں سی میں تریب کرنے میں کہنے لگا میں نے وہ پوہ بخواد اٹھنیا شریف پر نگلنے کہنے لگا توں کی کرنا چاہنا اندہ پیٹھنا چاہنا اٹھنیا شریف کوئی کر دے کے میں وہ کہنے لگا تو انہ کوئی چھوپری سکتا اندہ توں کھڑا کر میرے مقدر اندہ میں نے وہ سوٹھے کھڑا رہے تھے تو سجدان کا بڑا گیٹ نظر آگا اندہ میں اٹھے کھڑا گیا میں نے وہ چھاٹی گٹر گیا میں سوچیا اگر کوئی میں نے وہ پوچھے گا تو میں دھور جانگا لیکن وہ بکھنا ضرور ہے کہ یہ گیا ہستہ والے کاؤں اندہ میں سامنے حوالی دا بڑا گیٹ او دے بچوں پردہ ہٹیا ایک ہتھ میں نو نظر آیا جس ہتھ مجھ کورسی سی کورسی لائے کی تو بندہ باہ بھی دیا اندہ اٹھا سونا میں زندگی چنی سی بیکیا میں احران ہو گیا کورسی آپ چکی اندہ سردار کورسی آپ اندہ میں وہ دو احران ہوئے ہیں جدو اس کورسی رکھ کے اپنے گارمنٹ آنے کورسی صاحب درمو شروع کرتی او دو میں نو بتا گیا اے سونا دے آپ نو کرے میں نے اے صدقے جانگا میں نے اشتیاب بد گیا میں نے اشتیاب بد گیا کتا نو کرے اٹھا سونا ہے اندہ جانے اس سردار کسا ہو گیا بھائی کیا بات ہے اندہ اے اے نو کرتی اے نو کرتی اندہ سامنے دے نا کیا کہ حضرت یا باس حضرت یا باس صدقے جانگا صدقے میں فیرز کرتے ہیں یہ حضرت یا باس نے گرسی رکھی یہ اپنے دامنر شبیر دی گرسی مصاب دیتا اندہ اے اقدام اس پڑھا چکیا کہ تھلے سر کرتے گا اندہ آؤ اندہ اندر ہو ایک سلطان نکلے کتے ستیہ کھپے دو نوجوان شہزادیں سان ایک دی گرسی اندہ ایک ستارہ خارن سالہ دا ایک دیرہ چودہ سالہ دا سامنے حضرت یا قاسم دے یا قریمان حسان نے پڑھا اندہ کن سیدھے بسند پہ گیا دو نوپسے شہزادیں پہ گیا میں وہ موڑ شاہرانا پڑھنوست جلدی پہ کرنا اندہ پھرے کلہ گندا اے جنا سی اے عباس اللہ سرم اندہ اے مصروف عمل ہو گیا اے دروں گھڑی آنڈی سی اے دوں گھڑی پر بسند اے نکشن زیچ رکھو اے دروں گھڑی آنڈی 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 آنڈا نمائندہ بہترہ جہا سامان ایسا جگہ پہنس کو دھیں پہنس کا دفت لیں شامینے لگ دے اندہ اس پہنس کے دھتے reme پہ تے انکنی اٹھائی محمد وہ لیں دے دی اور لائے گیا pierwsze پھر اے نکشنTalk اے دی پھر اے دان گیا پھر اس امکشن لگ دی پھر اے دل گیا اس بستر لگ دے بستر لگ دن تو metabolismo اے دل گرے اے دوں رصیبت دی ایدو نصیبتی انٹری اٹھائی کحمد وہ لے گیا اس پھر انٹری جانتی پھر اس برطن لدے شاہ محمد باس لدے شاہ محمد لدے پھر اس برطن لدے میں زیادہ ڈمپی روایت نہ کرا یہ اندر جنا سامان میں لددیا بیکھے ہیں میں نے شک پہ گیا جنٹورچہ دے لینا سب کے جاؤں سب کے جاؤں آئینا واپس کوئی میاں آخر دے گا اللہ اللہ سبحانہ میں لددیا بیکیا میں صدقے ہوگی اندہ اس لئے بعد سامان وانیاں اٹھنیاں ختم ہو گئی ہیں پھر اسے پھونٹ لے گاندی یہ دیکھر محمد مہجرون سی تجاوہ مہجرون سی میں نے بتا رکھتا ہے یہ دیکھر بیپیاں میں چھوٹ جمی ہیں اندہ اس لیار کے اٹھنی بٹھائی اندروں ایک برکیہ لے بیپی رو لے اندہ اپنا زانور رکھیا وہ سیچھے پیاد رکھیا اپنا زانور رکھیا پھر اٹھنیاں میں سوال ہو گئی اس لئے پھرنے کارنا پڑتا کرنیاں تو جمیان اٹھنی اٹھائی محمد مہ جو لے گیا پھر اٹھنی اٹھنی اٹھائی پھر اٹھنی اٹھائی محمد مہ جو لے گیا اندہ جمیان میں نے شک سینا اے پکے پکے ٹرکی میں نے اے شک میرا یقین اوڈو بجھ لیا جدو ایک اندروں بیپی ٹرکے اور نگلی تھی اٹھنیاں پڑتا ہے اے پکے پکے ٹرکے اور نگلی تھی اے پکے پکے ٹرکے اور نگلی تھی آہمان قریش و آگران شاہر چیسی و آہمان سمجھا کہ نگلی تھی ایک انہیں بچے نو سفالے آہمان ایک انہ جاڑن سفالے آہمان ماہ آسڈان دی سفال ہوئی اے دی آج رماتا چاہنگ دے چ رکھیا خدد دنیاں تتیناں اوٹڑی اٹھائی محمد ہو لائے گا آندہ جنہوں چھوڑتے بچے والی سوال ہوئی وہ تو میں نے یقین ہو گیا کہ ان پچھے کوئی مسدور کوئی مسدور نہیں آندہ پھر مری آکھا نے جنا منظر بکھا وہ بڑا عجیب سی میں سمجھے پچھے ان کوئی بھی نہیں لیکن مری آکھا نے منظر بکھا کہ جنہوں اے اوٹڑی اندرگی ہیں دیکھو سننا و جوان نے ایک قراری اس سے تاردے کردے والوں بکھا پھر پھر کہنے لگائے گیا اکھا سرخ ہو رہی ہیں شروع ہو گئی پھر کہنے لگائے گیا وہاں جو پسینہ کی بنا شروع ہو گیا میں در گیا شیر دی طرح دیکھو اس سے جا لیا سی تو میں سمجھیا میں نے نسجہ نہ چاہی گا لیکن اس طور پر جو صدقے صدقے تو انہیں سمجھے تو صدقے کہنے لگا میں نے سمجھ نہ آئی کہ انہوں کیوں انہیں گوستہ آ رہے ہیں آندہ دروازے پر مندہ سی اکھا سرخ جو روندہ سی اکھا سرخ جو پسینہ ٹکتا سی آندہ میرے سامنے اس طلوار کے دستے کے ہاتھ پائے میں آنکھا منسجہ لیکن میرے بجو نہ کیتی میں کھروتا رہے آندہ طلوار اس نیام چو بار کٹی پھر سجے موندے تو کھڑی گی تھی پھر ایسے گڑی چو سجے تکھپے نس نس کے آندہ سرخ آ نہیں جاؤ آہاƠ شیا بیٹھے جہو لے صحف Kayee صدقے جانعہ جیتہیں triflersے سکھپے صدقےreek جانعہ دھاؤڑ دیا کہ مہا نہیں جا میں سمجھیا آجیں کہ میں پچھے ہیں آندہ دا دوسری بچے کوئی بچہ نظر نہ آیا شا loot کو بچے دور تھاڑے گئے می جو لگا جو ہے پرونے کا وزائے تو دروازے دے دپسے کھڑا ہو گیا بردہ کھٹیا اکھان چھو روک روکے انہیں شارعہ کی کا نگل ہو آنڈا پھر مجھے آکھانے میں پھیا اٹھارام کا نیز آنے جھوڑ مرکے ایک شہزادی دا قدر ہوگا دیئے چاہے اٹھارام کا نیز آنے جھوڑ مرکے اٹھارام کا نیز آنے جھوڑ مرکے انہیں شہزادی دا قدر ہوگا دیئے چاہے مدینے دی گلی جی شامل آئی مدینے دی گلی جی قدم آیا آنڈا پھر سی وانا اٹھ کے تھوڑیا دولہ شہزادی بھی تھوڑے کسے نڈاڈا انتھلے ہاتھ رکھیا کسے چاہتر سبھا دے کسے موڑے تلانہ آتھ لائیا دروازے دیا واجن سوار ہوئی آو میرے دوستو سان کو روندے آنوں وہے کے ہاسنو یڈی اٹھائیس اٹھائیس آجنو انڈی سوار ہوئی چھین اور یارام کو آرام험و کنی سچے ہوئی چھین ہمڈی کامنے ہوتے آنے دے کتہ گر لیہو ؟ فار آلے آمدندو جائے گر لیہو اینوں سوار اوہ جملہ آگیا ہے جیدہ میں سے بابا جی ہوتی تا میرا انسو آگیا تو اٹھا آگیا اے میری مخنومہ شام سوار آنڈا پھر جیدو اے بی بی سوار ہوگی ہے آئے آئے وہ تو آنڈا پھر وہ کرسی والا کرسی پر نہیں دیں گی اس کوڑا پھر آیا مگر ہی بیٹھ گی آگے آگے پہنڈا محمد پہ جاند پچھے پچھے سو جنات شبیف سوار آئے سرکے آنڈا ایک شہزادے نے محمد ہوا تھا دوجہ نے پیوتے کو رنی باگ پھڑی آنڈا گڑی خانی ہو گئی گڑی خانی ہو گئی آگے آگے جنب زینب کی اٹھا جانے پچھے پچھے امام زینبی سواری جانے اکبر بھی ناٹھ رکے قاسم بھی ناٹھ رکے بابا جی وہ موڑ آگیا ہے کیونکہ باسطہ میں حکم کیتہ نے مفصر ہے ہموں صاحب تاریخ کربلا بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ مفصر بیٹھے ہیں ایساں تے حاضری دینے ہو گئی روایت سنا نا سی بین جو گئے ہیں نا سی بین جو گئے ہیں روایت سنا نہیں ہے تے حسو آجا دے گئے ہیں خوش ککھا نال زینب کی جو پڑیا نہیں اللہ تو آٹی بابا جی میں تو قبول کرے جیدو رڑے آنڈا ہے بیٹنی موڑ گئی موڑے موڑے یہی بستائب دا موڑے آنڈا چیتھو انہیں موڑ گئی ہیں مگر حضرت ایمان سیندے کوڑے نہ موڑنا سنے آنڈا اس سلطان دا کوڑا جدو انہیں دے گئے ہیں آنڈا اس نے موڑے موڑے اس گری کو حسن حسنوڑا آنڈا یہ جدو موڑے 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 موسیقا 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 کیوں گلی چاہیئے کیوں گلی چاہیئے آندہ اس پی پی نے آکیا بابا میں صرف ایک گلے گرن آئیے اس پیدوری مقامہ سوڑا آندہ اس پیدوری سلطان نے آکیا اگر تم گلے گرن باہر آئیے نا میٹھی پہلے گرن میں کرنی کہنے کی بابا پہلے تسی کرنوں کہنے گو نے بڑے پیار ناڑا ہاتھ دو میں ناکے سیر تیٹ بوسہ دے کے فرمایا سورہ پہلے دودس یہ راکت ت ہے ہو گیا ہے نا Brandtjukی بھرمادی آیاں ب łatا کہنے ہو گیا میں نہیں جانا دخو Correctedено دودس سے جلہ دا ترجہ کے فقط میں مجھے جلہ دے ترجہ نے البتہ مردی جانا دولس سے جلہ دے ترجہ نے دودس سے بابا میں نہیں جانا رمائے پہلے بھی راکت ت ہے ہو گیا نا کہ آپ تو مر میں نênے رہنا رملائے پہلے دربان میں نفتہ میں جانا ہرے اکبر رہ رہا ہوں فرما اببا سیکنی نہیں کرنا تھی میں کرنا تھی دوں cursورہ ہے بی 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 برمایا بھاپا میں جانا چاہتی نی اکبر رکھنا چاہتی کوئن میں ایک زیر پہ ایک servant terma buy a官 فرمادر بھاپا اکبر روں نہیں جھنگے گا میں نونان کے گھنے اکر کا اوپر اatin مهینowanie ملدان یابی ملدان ملدان یابی ‏ یبی رائشی حتی呼 عنہ ا见ی رذائن حول ی ملدان م smoothie Murی بے کلی چند ، مینوں ، مینوں ، مئی مجموع ، مگن��게 توانا کوئی نے ایرے پاچکا کوئی